ساہل بھائی بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی اس میں تو ہم بڑے دیکھتے ہیں کہ بہت زبردہ سنوں نے کارنامے کیے ایون کے بلکہ میں نے اپنی اسلامیات کی بک میں بھی پڑھا کہ سب کانٹینٹ میں جو اسلام آیا ہے وہ عرب ٹریڈرز کی وجہ سے آیا ہے ان کو دیکھ کے ان کی لیندین اتنا اچھا تھا کہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب ایسی کیا وجہ ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہوئی ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے دین بھی ہمارے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ذریعہ بن گئے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور بھگانے کا تو اس کی قوز کیا آپ کو لگتی ہے کیونکہ جب تک قوز نہیں پتا لگے گی امی ابو یہ قوز وہ کیسے ہے لالچی ماں لالچی باپ اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے اپنے بچے کو بلینئر اور ایک ہزار سال کی عمروں کی دعائیں کرنے والی ماں ہیں اور اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ ورلی سکسیس کے اندر پیٹی پلاسٹک قسم کی سکسیس کے اندر پوری طریقے سے دکھلنے والے باپ یہ ہے کہ عورتوں کو مطلب آپ بتائیں آپ کو محلے میں کتنے بندوں نے انفلونس کیا زیرو پرسنٹ گھر میں بیٹھے میں ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو فلسفہ زندگی کا فلسفہ بناتے ہیں پراپر دین کنسٹرٹ کرتے ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر انہیں نہیں بنایا تو بس کرسٹس کے تکے لگ رہے ہیں اس کو عشاء سے استاد اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جس کو جس سے اللہ نے بڑے کام لینے تھے نہیں تو ہم نے تو اپنا ذمہ نہیں پورا کیا تو کوئی اور قوز ہیں اور بھی مگر اتنی بڑی قوز کوئی نہیں ہے جتنی ایک امی اور بھول ناکارہ ماں اور ناکارہ باپ اور ان کی قوز کیا ہے کہیں سے تو یہ چین ٹوٹی ہوگی نا ایک اچھے مسلمان چین ٹوٹنا سوال نہیں ہے چین بننے کے موجب کون تھے وہ نئی چین بننے کے اس چین کو روک دینے کے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں بچہ تو اللہ کیاں معصوم اللہ تعالیٰ معصومی پہتے ہیں نا محباب کیاں وہ اگر ٹرین روک دیتے ہیں نا پچھلی تمام طرح یہ تضابیت کی تو پھر مسئلہ ہی ہوتا ہی نا میں اس لئے قوز کہہ رہا ہوں ورنہ تو ہم چلتے ہیں پھر ان دو نمبر کتابوں کے اندر جو کہ ایک ہزار سال سے اس سیاست کے اندر اس لالچ کے اندر جو جو ایون ایو نا آریبین لیڈرشپ کے اندر آئی ہزار سال پہلے وہ تو اس طرح تو سنو بال افیکٹ تو ہم شروع سے کر سکتے ہیں مگر اس طرح ہزاروں سال پرانے کہ لوگوں کو بلیم کرنا تو بڑا مسئلہ ہے مجھے یہ بلیم لینا پڑے گا میں ہوں نا نا کارا باپ یا میری بیویں ہیں نا کارا ماں اور سے سمجھیں اس بات کو اس طرح بلیم نہیں دیتے ہوتے ہیں اسلام میں بلیم نہیں دینا کسی کو ورنہ تو چلتے ہیں پھر چودہانس سال کے بعد جو پہلا مسئلہ ہوا تھا چودہانس سال پہلے عالی بن ابی طالب کے خلافت کے فوراں بعد کیا مسائل چھوڑ ہو گئے تھے چلیں پھر اس طرح تو کاز وہاں سے لینا شکر دیتے ہیں تو لیس نہ گو انٹو دائٹ سپائرل اور یہ بھی مفروضہ ہے کہ بڑے زغیر میں عربین ٹریڈرز نے اسلام پھلایا ایسا اس کا کوئی سپوت نہیں ہے جو معاملہ حل کرنے کے لائک ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ ماں اور باپ اپنے کردار کے تھوئے اپنے بچے کو بناتے ہیں تو اسلام کس ورجن کا ہم تک پہنچتا ہے what matters is کہ دنیا میں تمام کتابیں چاٹ لیتے ہیں بزنس کے تمام سکلز لے لیتے ہیں اور اپنے مرضی کے تمام ایٹریبیوٹس بھی چمکا لیتے ہیں اسلام کے نہ کتاب لیتے ہیں نہ سکل لیتے ہیں نہ ایٹریبیوٹ لیتے ہیں بچہ پیدا کرنے سے پہلے شادی کرنے سے پہلے یہ تین میٹرکسی نا وہ جو پوری کرنی چاہیئے تھی ابھی تو اگلا انسان ہی نہیں آئے دنیا میں تو کاز تو پھر ماں اور باپ ہی ہوئے نا ورنہ تو ہم چلیں گے پھر ہزار سال پہلے اس سے پہلے تو یہ تو سوال پھر ہزار سال پہلے ہی جاؤ گا پھر ان کی قوض ان کی قوض پھر ان کی قوض If I am an able adult man who is able to conquer the world which we all do very successfully then I should have been able to conquer the akhirah of my child as well I didn't جان کے نہیں کیا یہ کوئی بے وکوف نہیں ہے دنیا میں کوئی اتنا بھونگا نہیں ہے کوئی سادہ نہیں ہے دنیا میں سارے کے سارے مکار چالباز چھاتر پیسے بنانے کے خوبصورت ترین فنکار آخرت بنانے کا سارا سارا بھوگا اسلام میں آگے ہیں سارے سادہ لوگ انسان میں آگے ہیں سارے ڈم لوگ اسلام میں آگے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کوئی بھی ڈم نہیں ہے we are purposely doing this so cannot blame anyone else ایسا آپ نے بات کی اس کی کس ہزار سال پیچھے چلے جائیں یہ سپائرل چلتا جائے گا اکثر اور بھی کچھ سکولرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک اپینین ہے کہ جب تک ہم root cause نہ پکڑ لیں کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا جب تک اس کو identify نہ کر لیں تو آگے ہم کس طرح اس کو کریں گے کہ دوبارہ سے وہ repeat نہ ہو تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی cause کے اوپر تو اس پر لڑائی پڑ جاتی ہے difference of opinions آ جاتے ہیں کوئی ہلکی سی سخت بات کر دے تو اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے بلکل یا discuss کرنا چاہیے پہنچانا چاہیے لوگوں تک اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مثال دیں مجھے مثال کے طور پر جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسلام کے فوراں جب اللہ کی نبی کا دور جب ختم ہوا جب ان کی وفات ہوئی تو اصحاب کے اندر بھی مسئلہ مسائل پڑھنے شروع ہو گئے سیاستیں ہونے شروع ہو گئیں لیکن ان topics کو کبھی بھی discussion کے اندر نہیں لائے جاتا اگر کوئی کرے بھی تو اس کے پر بڑی تنقید کی جاتی ہے تو ان چیزوں کے کوئی فائدہ ہے ان میں پڑھ کے صحابہ کے آپس میں مسائل کا یا صحابہ کے بعد کے بھی جو لیکن سیکھنے کے لیے تو history سب سے بہترین tool ہے history تو ہوتی فرد کی اور جماعت کی psychology بتاتی ہے جس کو history نہیں سمجھ آئی اس کو اسلام سمجھ نہیں آسکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ there are so many things جو اس وقت مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور سے بھی سب سے بڑا مسئلہ انسان مسلمانوں کا اس وقت ہے اس کا مسلمانوں کے history سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صحابہ کے بیچ میں کیا مسائل چل رہے تھے یا کیا وجہ ہوئی تھی مگر نجی طور پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ کیا مسائل چل رہے تھا تاکہ دوبارہ نہ ہو سکیں سیکھنے کے لیے اس وقت تو global issues ہیں وہ psychological issues ہیں اور psychological issues in the light of politics of Islam and the world and in the light of intellectualism of Islam and the world یہ دیکھیں گے وہ تو چاہے جتنے مرضی آپ مسائل کی list اور ہزار سے ضرب بھی دے دیں جو صحابہ نے intellectualism دے دیا ہمیں اور جو political framework دے دیا ہے وہ کافی ہے جنگ جمل صفین کے بعد اگر دس اور لائیاں بھی ہوتی اس سے پہلے پہلے جو کچھ ملنا تھا ہمیں جو سونے کی کان کھل گئی ہوئے وہ کافی ہے میرے لئے اور ہم سب کے لئے کس طریقے سے فلسفہ دیا ہے صحابہ نے ہمیں کس طریقے سے سوچنا سکھایا کس طریقے سے سیرا کی living example set کر کے بتائیے toughest circumstances کے اندر we don't have any excuse کے صحابہ کے ساتھ مسائل ہوئے تھے تو ہم اب اس کے اوپر پی ایش ڈی کرنا شروع کر دیں ضرور کریں اگر پہلے پہلے بڑا کام تو کر لیں بعد میں پہلے گھر بنالیں پھر furniture کی باتیں کریں گے کس کلر کا لینا ہے اس پر گرین کلر رگانا ہے یا کالا یہ تو ایک بہت بہت کا مسئلہ ہے ہمارا گھر کوئی لے کے چلا گیا ہوئے روز گھروں میں بومنگ ہو رہی ہے ہماری گھروں میں اور ہم بیٹھے میں ہیں کہ وہ علی صحابی کا مسئلہ ہے تو وہ علی صحابی کا مسئلہ ہزار سال پہلے خیبر was your last chance کہ بینر اسرائیلی بچے لے کے سڑکوں میں گھوم رہے ہیں ہم بیٹھے میں اس وقت کے جمل اور سفین میں کیا ہوا تھا وہ توچیں انہوں نے اصل میں بینر لگایا اس وقت خیبر was your last chance خیبر میں کس کا مسئلہ تھا کس صحابی کا پس ہمارا یودیوں سے مسئلہ تھا the real politics is done by and wonderfully done by the Jew right now and we need to understand how the Jewish politics actually affects the Muslim child anywhere even in Indonesia کوئی دیکھ نہیں رہا مولی صاحب کو اپنی خان کٹ چمکانے کے فرصت ملے کی تو پچھلے گا تعلیدہ عبیب سے گیم کا گیلی کھلی گئی ہے مولی صاحب کی خان کٹ جیتنی مرید چمک جا اس کے اپنے پوتے تک پوری طرح سے پلود結ن جیتنی دور کی سوچ اور کر بھی رہے ہیں اور ابھی نہیں کر رہے ہیں اسرائیل کے بننے سے سو سال پہلے سے کر رہے ہیں اسرائیل کے بننے کے ہزار سال بعد کی پولیٹکس لکھی جاتا کی ہے سو I am so amazed کہ ایک عام ساتھیود اور ہرٹسل مسلمانوں کے سارے مولینوں میں بھاری ہے فائدہ ہمارے تذکیئے نفس اور ہماری خان کاؤں کو اور ہمارے تصویف اور ہمارے صوفیزم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے what are we trying to achieve here the real problem is مطلب جرمنی کے گاؤں میں لکھی کئی problem ایک ایک مسلمان بچہ پینٹ ہو گیا اس problem سے ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی یہ سوچیں جیسے ہی یہ اتنی خوبصورت political diagram کیسے انہوں نے paint کر لی بہت آسان اس کا حل تھا ہم بھی اسی political Islam کو follow کرتے اور practice کرتے جو نبیر اسلام اور صحابہ نے کیا تھا خود سوچیں تینیزیہ اور خرطوم سے لے کے جکارتہ جو سمرکن سے لے کے جبرالٹر مطلب کہاں سے لکھا گیا تھا پورا منفیسٹو مدینہ سے لکھا گیا تھا اور اس سے بھی زیادہ ہونا تھا everybody was it's like a world peace world peace کا actual solution جو ہے نا وہ صرف اسلام کی کتابوں میں literature میں آئے اسلام کی حدیث میں کہ یہ solutions ہیں ترس رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کہ جنگ ختم کر دیں گے what is the problem process is solved this is the actual solution of the biggest problem no more conflict سوچنے سے اور ان کی philosophy میں there is absolutely not even an iota کہ جس کے through وہ دنیا میں world peace کو وہ تو اپنے مسایہ کا ویٹ کریں گے مسایہ آئے گا تو کرے گا ہم نے پری مسایہ world peace کے solutions جو ہے نا رقم کر کے بتائیں گے کہ یہ یہ طریقے کار رہے ہیں بھئی ہمیں ایک ایک چیز کا ایک ایک حکم even دو تیلمود also تیلمود میں بھی ہے آکامی ہیں تیلمود میں تورایت سے جلے رہے ہیں مگر آپ کمپیر کر لیں اپل to اپل تو پات چل دے گا whoever actually reads both the books میں مسلمان ہوں اس لئے میری بات سن کے باعث سکیٹ ہو جائے گی سننے والے کے ذہن میں کہ میں شاید باعث ہوں and this is not a fallacy of any any kind کمپیر اپل to اپل the five books of Moses and the hundred and fourteen books of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and you'll find out کون solution بڑے دے گئے world peace کی طرف so اس کو paint کیا گیا ایسے کہ مسلمان خود شریعہ کے نام سے جیسے شریعہ کا نام آتا کوڑے اور ہاتھ کٹتے ہیں جیسے ساری چور بیٹھے میں میرے تو نہیں ہاتھ کٹے گا شریعت آئے گی تو انشاءاللہ میں نے تو نہیں کچھ ہوڑی کی نہ کوئی اراد ہے مگر جیسے شریعت آئے گی ان کو بس وہ کوڑے طرح مجھے میں نے بھی کوئی ذنہ نہیں کیا نائی کرنے کا اراد ہے شریعت آئے گی تو مجھے تو نہیں کوئی کوڑے پڑیں گے نہ ہی مجھے کوئی ہاتھ کٹے گا مگر ہر پاکستانی کو لگتا ہے جیسے شریعت آئے گی ہاتھ کٹ جائیں گے اصل میں چور ہے نا اندر ان کے ان کو کوڑے کیوں پڑیں گے کیونکہ کوئی عورت محفوظ نہیں ہے ان سے تو ایسے لوگوں کو تو شریعت سے ڈال لگنا چاہیے اپنی بہنوں کی باری آتی تو اسلام چاہیے ہوتا ہے لوگوں کی بہنوں کی چاہیے تو نہیں تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے so the real corruption is within us and the real solution is around us right there اب وہ کر کے دیکھا بھی رہے ہیں اور پوری طرح third third out of fifth step لے چکا ہے تیسرا step لے رہا ہے پانچ میں سے ہم لوگ اپنا دو two step agenda وہ نہیں ہم سے ہو رہا so it's it's a problem which is only going to be solved by the future youth who will have the IQ to divorce the philosophy of the current central muslim جب تک اس philosophy کو طلاق نہیں دے گا اگلا youth تب تک تو نہیں ہونے والا کام انہوں نے بھی باید ویسی کیا ہے ان کے بھی علماء اکرام نے corruption ڈالی تھی ترعیت میں اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں شروع کی تھی and then they threw away all their sages and they were like بھئی ہمیں جو political solution پہلے وہ تو دیں نا بعد میں دیکھیں گے کس کی خان کا زیادہ ٹھیک ہے اور کونسا بینر لگاؤں کس کلر کا کلہ پہنوں وہ بھی سوا آپ نے پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے مطلب اتنی خوبصورت فوٹو کاپی کر رہے نا وہ ان کی ہسٹری کی جو کچھ ان کے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ بھی ہو اس لیے تو مجھے امید ہے کہ اگلی اس youth نے یا پھر اگلی اگلی نسل نے اٹھا کے باہر پھینک دینا یہ سب دون امری کو کہ بہی بہت ہوگی تمہارے یہ فرقہ پرستی ہیں اور پگڑیوں کے کلر اور تمہاری خان کا ہوں کہ چکا چوند اور جتنے بھی ہار اور پھول چڑھانے ہیں تم نے ایک دوسرے کو اوپر چڑھاتے رہو enough is enough we need to take the throne back from whoever is the political power right now through intellectual warfare first simple اور زیادہ دور نہیں انشاءاللہ اگر یہ نسل کا youth جا گیا کیونکہ تیس سال لگتے ہیں ممنانے میں تو تیس سال تو صرف اس وقت کے تیس سال کے بندے کے پاس ہیں تیس سال اس وقت کے ساٹھ سال عمران خان نواز شریفوں کے پاس تو تیس سال نہیں ہے اس لئے میں youth youth لگا رہتا ہوں کہ تیس سال کا پروگرام ہے simple تیس سال کا پہلے لیکن آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس دو نمبر مولوی کو بھی اور اس کالیج کے پروفیسر کو بھی اس نکارہ باپ کو بھی اور اس نکارہ ماں کو بھی یہ پریسٹل توڑنا پڑے گا ہمیں we need to migrate out of this اور یہودی بچے نے کر کے دکھا دیا simple سی